کسی فوجی دور میں پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزیاں ہوں پاکستان کے اندر سرحد بار سے آکے دہشتگرد حملے کریں ہمیں آج تک یہ جررت نہیں ہوئی کہ کسی جرمیل سے اسطیفہ مانگ سکیں سب کو معلوم ہے لیکن فوجیوں سے ہم آج تک کوئی نہ ذمہ داری طلب کر سکے ہیں نہ کوئی جواب طلب کر سکے حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی پاکستان کو نقصان پہنچا ہے وہ جغرافیائی نقصان ہو وہ مالیاتی نقصان ہو وہ سماجی نقصان ہو ہر نقصان کے پیچھے فوج رہی ہے پاکستان میں ایسا کوئی سانحہ نہیں ہے جس میں آپ کو براہ راست فوج کا انصر نظر نہ آئے پاکستان میں ایسا کوئی بدترین واقعہ نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی حوالے سے فوج شامل نہ ہو یا اس وقت براہ راست فوج کی حکومت ہوگی یا اس میں کوئی نہ کوئی انصر فوج کا شامل ہوگا تاریخ یہی کہتی ہے پاکستان اسی صورت میں فوجی ہڈ دھرمی کی صورت میں 1971 میں دو لخت ہو گیا پاکستان میں قرارداد پاکستان جس کا دن منایا جاتا ہے ابتدا میں اسے یوم جمہوریہ کہا جاتا تھا لیکن بعد میں یوم جمہوریہ کیونکہ جمہوریت سے تو نفرت ہے فوج کو تو اسے یوم پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور یوم پاکستان میں تبدیل کرتے ہی جو قرارداد پاکستان ہے اور اس کے جو پانچ نکات ہیں جو زیادہ سے زیادہ صوبائی خودمختاری تیہ کرتے ہیں ان کو کہیں پیچھے کر دیا گیا یعنی ایک دن جس قرارداد کے لیے جس قرارداد کے حوالے سے منائے جانا ہے اس قرارداد کا ذکر بھی نہیں کرنا یہ بیٹھا جب آپ دیکھیں گے اس وقت پاکستان میں نو میے شروع ہو چکا ہوگا ایک برس قبل پاکستان میں نو میے کے دن غیر معمولی واقعات پیش آئے لیکن یہ غیر معمولی واقعات ایسے غیر عمومی بھی نہیں تھے کہ پہلے ہوئے نہ ہو لیکن آئیے دیکھیں کہ نو میے کو کیا ہوا تھا اور کیا واقعی نو میے کوئی اچھوتا واقعہ ہے نو میے کو کیا ہوا تھا نو میے کو ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مختلف مقامات پر پرتشدد احتجاج شروع کر دیا اور خاص طور پر فوجی تنصیبات پر حملے کیے مجھے یاد ہے کہ اس روز میں نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے بلوائی جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نہ جمہوریت کے فائدے کی صورت میں نکلے گا اور نہ پاکستان کے فائدے کی صورت میں اور وہی ہوا نو میئے کے واقعات کو بنیاد بنا کر فوج نے ایک رہا سے پاکستان کا تمام تر انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پی ٹی آئی جس کو جمہوری جدوجہد کرنا تھی اس نے جمہوری جدوجہد کی بجائے ایک وہ راستہ اختیار کیا جو جمہوری راستہ نہیں تھا اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اس جماعت کو پوپلر وورٹ دستیاب ہے عوامی حمایت بھی دستیاب ہے لیکن دوسری طرف اس جماعت نے جمہوریت کی بجائے یا جمہوری راستے کی بجائے وہ راستے اختیار کر رکھے ہیں جن سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جماعت کو ہی ختم کر دیا جائے یا ساتھی ساتھ جو دوسری قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیا جائے یہ بھی ممکن نہیں تو آئیے درہ پیچھے چلتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نو میں تک ہم کیسے پہنچیں پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا تو تب سے ہی پاکستان پر ایک طرح سے فوج نے بلواسطہ یا بلاواسطہ حکومت کی ہے پاکستان میں ہر وہ رہنما جسے عوامی تائید حاصل ہوئی ہے یا جس کے بارے میں یہ گمان ہوا ہے کہ اسے عوامی تائید حاصل ہو سکتی ہے اسے سیاسی منظر نامے سے ہٹایا جاتا رہا ہے وہ سوروردی تھے یا کوئی اور کوئی بھی سیولن رہنما جوں ہی عوام میں پسندیدہ ہونا شروع ہوا اسے راستے سے ہٹا دیا گیا لیاقتلی خان کو گولی لگنے سے لے گیا اس کے بعد پھر دیگر رہنما بشمول فاطمہ جنا کے انہیں غدار قرار دینا اور انہیں ملک دشمن قرار دینا اور کسی طرح سے جال سازی کے ذریعے تھونس اور دھانلی کے ذریعے انہیں عوامی منظر نامے سے باہر کرنا کئیوں کو مار دینا کئیوں کو لاپتہ کر دینا کئیوں کو کوڑے مارنا کئیوں کے بارے میں شرمناک مہم چلانا کئیوں کے بارے میں بدترین پروپیگنڈا کرنا یہ سسلہ چلتا رہا پاکستان میں مجموعی حالات یہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سیویلین ہے وہ محبے وطن نہیں ہوتا محبے وطن ہونے کے لیے آج تک جو شرط رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ شخص وردی میں ہونا چاہیے اور حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی پاکستان کو نقصان پہنچا ہے وہ جغرافیائی نقصان ہو وہ مالیاتی نقصان ہو وہ سماجی نقصان ہو ہر نقصان کے پیچھے فوج رہی ہے پاکستان میں ایسا کوئی سانحہ نہیں ہے جس میں آپ کو براہ راست فوج کا انصر نظر نہ آئے پاکستان میں ایسا کوئی بدترین واقعہ نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی حوالے سے فوج شامل نہ ہو یا اس وقت براہ راست فوج کی حکومت ہوگی یا اس میں کوئی نہ کوئی انصر فوج کا شامل ہوگا تاریخ یہی کہتی ہے پاکستان اسی صورت میں فوجی ہر دھرمی کی صورت میں 1971 میں دو لخت ہو گیا پاکستان میں قرارداد پاکستان جس کا دن منایا جاتا ہے ابتدا میں اسے یوم جمہوریہ کہا جاتا تھا لیکن بعد میں یوم جمہوریہ کیونکہ جمہوریت سے تو نفرت ہے فوج کو تو اسے یوم پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور یوم پاکستان میں تبدیل کرتے ہی جو قرارداد پاکستان ہے اور اس کے جو پانچ نکات ہیں جو زیادہ سے زیادہ صوبائی خودمختاری تیہ کرتے ہیں ان کو کہیں پیچھے کر دیا گیا یعنی ایک دن جس قرارداد کے لیے جس قرارداد کے حوالے سے منایا جانا ہے اس قرارداد کا ذکر بھی نہیں کرنا پھر یہی معاملہ چلتا رہا اور پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو جو خود اسی کیمپ سے نکل کے اسی کیمپ کے ایک طرح سے وکیل کے طور پر جو خود اسی کیمپ کے لوگوں کو جو بنگال میں پھس گئے تھے انہیں چھڑا کے لائے تھے جو خود اس کیمپ میں کھڑے ہو کہ اس کیمپ کے مخالفین مثلا مجیب و رحمان وغیرہ ان کو روکا کرتے تھے ان کے خلاف کھڑے کیا گئے تھے ان کے ساتھ بھی پھر فوج نے وہی کیا جب انہیں عوامی مقبلیت حاصل ہوئی پھر اسی طرح اسی کی دہائی میں پاکستان بدترین شدت پسندی کی طرف دھکے لگیاں پاکستان میں مساجد اور مسالک کی بنیاد پر بدترین دہشتگردانہ سوچ پیدا کی گئی انتہا پسندی لائے گئی پاکستان کا معاشرہ پاکستان کے مدرس سے جہاں پہلے اس انداز سے شدت پسندی اور تشدد نہیں تھا امریکی ایمہ پر اور سعودی ایمہ پر وہاں شدت پسندی اور دہشتگردی کے بیچ بوئے گئے وہ بیچ جو ہم آج تک کٹ رہے ہیں اور اس بیچ میں ایک نیا پودا لگایا گیا نواز شریف کی صورت میں جس کا بنیادی کام یہ تھا کہ بینظیر یا پیپلز بارٹی کو توڑا جائے اور پھر جوں ہی آپ نے آگے دیکھا کہ نوے کی دہائی میں جب معیشت کی بنیاد پر نواز شریف فوج سے ٹکرائے تو ان کا نتیجہ بھی وہی نکلا جو عمیمان نکلا کرتا ہے پھر جوں جب دیکھا گیا کہ بینظیر اور نواز شریف دونوں ہی اپنے اپنے طور پر دو سیاسی جماعتوں کی طور پر عوامی حمایت حاصل کر رہے ہیں تو نہ صرف ان دونوں رانواؤں کو جلاواتن کر دیا گیا بلکہ پاکستان میں پھر ایک دفعہ مشرف کی صورت میں ایک عامریت نافذ ہو گئی بدقسمتی دیکھئے یہ فوجی حکومت تو چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں چاہتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان میں کرپشن ہو یا کوئی بم دھماکہ ہو یا کوئی ریل گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی بجلی کا بہران پیدا ہو جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے وزیر داخلہ سے یا وزیر آزم سے یا وزیر ریلوے سے استیفہ مانگنا ہے لیکن پاکستان ٹکڑے ہو جائے کسی فوجی دور میں پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزیاں ہوں پاکستان کے اندر سرحد بار سے آکے دہشتگرد حملے کریں ہمیں آج تک یہ جررت نہیں ہوئی کہ کسی جرمیل سے استیفہ مانگ سکیں سب کو معلوم ہے لیکن فوجیوں سے ہم آج تک کوئی نہ ذمہ داری طلب کر سکے ہیں نہ کوئی جواب طلب کر سکے ہیں مشرف کے دور میں پاکستان میں میانہ روی کے نام پر دہشتگردی کے بیج دوبارہ اب ہوئے گئے پاکستانی معاشرہ تقسیم کر دیا گیا اور پاکستان میں ایک نیا بیج لگایا گیا جس کا نام عمران خان تھا اور اس کا بنیادی مقصد یہ رکھا گیا کہ اب عمران خان نواز شریف اور بنزیر کو توڑیں بلکل اسی طرح جس طرح ماضی میں نواز شریف اور اس سے پہلے بھٹو کو اسی مقصد کے لیے لیا گیا تھا پچھلے دس سال پھر اس پودے کی آبیاری کی گئی اور اس کے لیے پاکستان کی ریاست پاکستان کے ادارے پاکستان کے محکمے پاکستان کا نظام اسے مفلوج کر دیا گیا ایک پوری جنریشن کو پیدا کیا گیا جسے بتایا گیا کہ وہ باقی تمام سیاستدان چور اور ڈاکو ہیں ملک دشمن ہیں موڈی کے یار ہیں اور ان کے سرے محل ہے اور ان کا ایون فیلڈ ہے اور ان کا یہ ہے اور ان کا وہ ہے اور ایک عظیم انسان ہم نے آپ کے لیے تیار کر دیا ہے یہ لیجئے بدقسمتی دیکھئے کہ اس عظیم انسان کو حکومت دی گئی تو اس عظیم انسان کے کرپشن کے اس کے دور کی کرپشن وہ پاکستان کے کسی بھی اور کرپشن سے زیادہ تھی اور اس کے دور میں جو پاکستان پر بیرونی کرزہ چلا وہ پاکستان کے پورے کرزے کے مقابلے میں قریب کوئی ڈبل تھا پاکستان اب کرزے اتارتا ہی رہے گا پاکستان میں پہلا کرزہ آیوب خان کے دور میں لیا گیا تھا اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرزے لیے گئے بیرونی کرزے وہ آپ آپ کے سامنے ہیں احلات یہ ہیں اور یہ گراف آپ کے سامنے بدقسمتی دیکھئے کہ پاکستان میں اس پورے سلسلے میں نو مئی جو اس وقت فوج کو بڑا چب رہا ہے فوج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نو مئی کی بنیاد پی ٹی آئی نے نہیں خود فوج نے ڈالی تھی فوج نے پاکستان کے ہر سیولین ادارے پر حملوں کو وہ زبانی حملے ہوں کہ وہ باقیدہ حملے ہوں اس کو شہ دی ہے پاکستان میں جمہوریت پر حملہ تھا اس کے پیچھے فوج کی شہ تھی پاکستان میں پارلیمان پر حملہ تھا اس کے پیچھے فوج کی شہ تھی پاکستان میں دستور پر حملہ تھا اس کے پیچھے فوج کی شہ تھی پاکستان میں مختلف محکموں پولیس ہو یا جج ہو عدلیہ یا صحافتی ادارے ان پر جتنے بھی حملے ہوئے ان میں فوج کی شہ ضرور شامل رہی ہے پاکستان میں توہین مذہب اور توہین ہے رسالت کے نام پر مختلف لوگوں پر جاملے ہوئے ہیں اس میں بھی فوج کی شیئے شامل رہی ہیں تو اب معاملہ یہ ہوا کہ جو بلا آپ نے پیدا کی تھی وہ بلا آپ تک پہنچنا تھی یہ اس کائنات کا اصول ہے اب پی ٹی آئی کی صورت میں جو آپ نے ایک مونسٹر پیدا کیا ہے وہ مونسٹر موجود ہے اب آپ نہ عمران خان کو اگل سکتے ہیں نہ دگل سکتے ہیں اب یہ موجود رہے گا اب آپ یہ کہتے پھر ہیں کہ عمران خان معافی مانگیں لیکن سوال یہ ہوگا کہ آپ معافی کم مانگیں گے جب تک آپ خود معافی نہیں مانگیں گے جب تک آپ اپنے گناہوں کا اعتراف خود نہیں کریں گے اور جب تک آپ سیاست سے دوری پر آمادہ ہوں گے نہیں پریکٹیکلی جملے بازی نہیں پریکٹیکلی اس وقت تک اگر آج عمران خان والا بلا یہ ٹل بھی گئی تو کل ایک نئی بلا آپ کے سامنے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نو مئی سے بڑے واقعات ہونے والے ہیں خدا بچائے لیکن یہ ٹل نہیں سکتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس راستے پر چل پڑا ہے اس تقسیم جب معاشرہ اتنا تقسیم ہو جائے داخلی طور پر وہ کسی بھی وقت خانہ جنگی میں گر سکتا ہے میری ذاتی رائی یہی ہے میں دنیا کے جتنی بھی معاشرتوں میں پھیرا ہوں میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ معاشرہ جہاں تقسیم اس حد تک پھیل جائے وہ لکڑی خوشک لکڑی کا ایک ایسا گدام ہوتا ہے جس پر تیل گرا ہوتا ہے پس ایک ماچس پھینکنے کی ایک جلتی ہوئی تیلی پھینکنے کی دیر ہوتی ہے سب کچھ راک ہو جاتا ہے پاکستان کی بدقسمتی دیکھئے کہ پاکستان میں مختلف اقوام رہتی ہیں جو کئی کئی ہزار سال پرانی ہیں ان اقوام کو جو ڈوری جوڑ سکتی تھی اس کا نام تھا دستور پاکستان لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ پاکستان میں خود فوج ہی نے اس ڈوری کو توڑا ہے اور یہ کہہ کے توڑا ہے کہ ہمیں ڈوری کی ضرورت نہیں ہے ہم فوج کے ذریعے اس تمام قوموں کو جوڑ کے رکھیں گے وہ بنگالی تو دور تھے تو ہم سے چلے گئے لیکن اب کوئی جا کے دکھائے نا کیونکہ ہمارے پاس بندوق آگئی ہے ہمارے ہاتھ میں بلوت جو بولے گا ہم اس کو مار دیں گے اور جو پشتون بولے گا ہم اس کو بھی مار دیں گے اور جو سندھی یا ماجر بولے گا ہم اس کو بھی مار دیں گے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن خود پنجاب کے اندر بھی یہی آوازیں پیدا ہو جائیں گی یہ اصول ہے کائنات کا آپ ارتقاء کو روک نہیں سکتے یہ مسلسل ہے لیکن اتنی عقل ہوتی تو یہ ایسے فیصلے کیے ہی نہ جاتے اب مسئبت یہ ہے کہ پاکستان اس گلو سے گلو سے محروم ہے جو گلو مختلف اقوام کو جوڑ سکتا تھا اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ فوجی بی جی آئیس پی آر ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آرٹیکل انیس کے تحت انہیں تحفظ دیا جائے ان کی عزت کی جائے لیکن وہ پاکستان کے آرٹیکل ایک سے لے کے اور آخری آرٹیکل تک کسی بھی اور آرٹیکل کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے اسی آرٹیکل میں ہی لکھا ہوا ہے اسی کانسٹیٹوشن میں ہی لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا کوئی فوجی پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا پاکستان کا ہر فوجی پاکستان کے دستور کا احترام کرے گا اور پاکستان کا کوئی بھی فوجی کسی بھی افسر کے غیر قانونی حکمات کو نہیں مانے گا یہی تو قسم تھی جس قسم کے بعد آپ کو ہتھیار دیے گئے تھے آپ کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی گئی تھی آپ نے قسم اٹھائی تھی پھر ملک سے پاکستان کے شہری وہ غیر قانونی طور پر لاپتہ کیسے ہوئے پھر پاکستان میں ماورہ عدالت لوگ مارے کیسے گئے پھر پاکستان میں گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام پر زہریلے سامپ کیسے پالے گئے پھر پاکستان میں غلط خارجہ پولیسی آپ نے کیوں بنائی بلکہ خارجہ پولیسی سے آپ کا تعلق کیا تھا پھر پاکستان میں معیشت سے آپ کا کیا تعلق تھا پھر پاکستان میں حکومتیں گرانے اور بنانے سے آپ کا کیا تعلق تھا پھر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی توڑ پڑ میں آپ کا کیوں تعلق تھا جب آپ نے پاکستان کی کونسٹیوشن کا اعترام نہیں کیا تو ظاہر ہے پاکستان کا کونسٹیوشن آپ کا اعترام کیسے کرے گا اور پاکستان کا کونسٹیوشن آپ کا اعترام نہیں کرے گا تو پاکستان کا شہری آپ کا اعترام کیوں کرے گا ہم تو چیختے رہے بیس برس سے میں کم از کم یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستانی فوج پاکستان کے کونسٹیوشن کا اعترام نہیں کرے گی تو پاکستان تو نقصان ہو جائے گا اب بدقسمتی دیکھئے وہ بھی اب بے حد کمزور نظر آتی ہے نو مئی کو اگر جب یہ پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں عملے ہو رہے تھے ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ پاکستان میں الہدگی پسند اسی طرح مسلح انداز سے اور منظم انداز سے پاکستان کے فوجی ٹھیکانوں پر عملے شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا آپ کو بتایا کیا ہوتا پاکستان میں ایک طرح سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی پاکستان ٹوٹ سکتا تھا سو نو مئی کو جو ہوا وہ خوفناک تھا لیکن اس سے زیادہ خوفناک یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بھی کسی بھی وقت نو مئی جیسے واقعات کا شکار ہو سکتا ہے یہ ہے وہ خوفناک بات جس کا فوجی قیادت تمام فوجی افسران اور ساتھی ساتھ پاکستان کے تمام شہریوں اور سیاسی جماعتوں کو ادراک ہونا چاہیے یہ بڑی سادہ سی بات ہے عمران خان پاکستان میں اب ایک ایسے راستے پر ہیں جو جمہوریت کا راستہ نہیں ہے اگر عمران خان جمہوری راستے پر ہوتے تو وہ کوشش کرتے کہ مقالمہ ہو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی کہ آج میسا کے جمہوریت ہو پاکستان میں وہ یہ کوشش کرتے کہ پاکستان میں دوبارہ سے پارلیمانی اور دستوری بالادستی کا دور لائے جائے لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے بقول عوام کی اکثریت میں حاصل ہے پورا ملک ان کے حوالے کر دیا جائے باقی سیاسی جماعتیں وہ ساری چور ہیں سیاسی رانمات چور ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تمام کی تمام اداروں کو اس کے تابع کر دیا جائے عدلیہ اس کے مطابق فیصلے کرے جو عدلیہ جج اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں وہ کمپین شروع کر دیں گے جو ان کے حق میں فیصلہ کرے گا اس کو ہار پینانا شروع کر دیں گے جو صحافی ان کے حق میں بولے گا اس کو ہار پینائیں گے جو مخالف بولے گا اس کو لفافہ کہہ دیں گے جو بیوروکرین کے حق میں بولے گا وہ عظیم ہو جائے گا جو ان کے خلاف ہوگا وہ غلیز ہو جائے گا جو فوجی ان کے حق میں ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا جو ان کے خلاف ہوگا وہ برو جائے گا جب یہ کوئی سیاسی جماعت اس راستے پر نکل آئے ظاہر ہے یہ عامریت کا راستہ ہے اب پاکستان کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کون سا راستہ بچتا ہے ایک طرف پاکستان میں عامریت ہے دوسری طرف پاکستان میں فوجی عامریت ہے اب عام آدمی کہاں جائے یا اور خاص طور پر جمہوریت پسند وہ کہاں جائیں جو عمران خان کی صورت میں سیولین آمریت کو بھی درست نہیں سمجھتے اور جو فوجی آمریت کو بھی درست نہیں سمجھتے نو مائی کا واقعہ اس لیے بھی خوفناک ہے کہ پاکستان میں جو عوامی قوت ہے اسے فوجی قوت سے لڑا دیا گیا ہے اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں پہلے ہی فوج نے تمام سیولین میک میں ان کو کسی صورت فنکشنل نہیں ہونے دیا تھا ایولین ادارہ مضبوط ہونے کی کوشش ہوئی فوج نے اس کو کسی نہ کسی طور پر گرا دیا اور صرف ساری ساری طاقت رکھی اپنے پاس اب حالات یہ ہیں کہ فوج خود بھی گر رہی ہے یا گرتی جا رہی ہے پاکستان کا کیا ہوگا اور پاکستان کتنی دیر تک قائم رہے گا یہ سوال بڑا مشکل ہے اور یہ خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے مجھے یاد ہے کہ میں بہت دن پہلے پاکستان میں ایک لیکچر دے رہا تھا ایک یونسٹی میں تو اس وقت ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا پاکستان دس برس بعد تک قائم رہے گا میں نے اس کو کہا تھا میں یہ نہیں جانتا کہ پاکستان دس برس تک قائم رہے گا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آپ ہی پاکستان ہیں آپ قائم رکھیں گے تو رہے گا آپ قائم نہیں رکھیں گے تو نہیں رہے گا ابتہ بہت خیار رکھئے گا اسلام علیکم